بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتی ہوں تمام بہن بھائی خیر خیریہ سے ہوں گے اور اللہ آپ کو خوش رکھے اپنے گھروں میں عباد رکھیں آپ کی ہر تکلیف پر شانی دور کرے آمین اور ہم بھی ٹھیک ہیں آپ بھی دعاوں سے تو آج ہم اپنے کچھن میں بنانے لگتے ہیں چنگاری انڈے تو میں نے کہا چلا میں آپ کو بتا دوں چنگاری انڈے کیسے بنتی ہیں چنگاری انڈے رسے بھی دیکھ لیں انڈے ایک ہوتے ہیں تو ہم نے کتنے نام دے دی ہوئے ہیں چیزیں وہ ہوتی ہیں نام چینج ہو جاتے ہیں اس کے لئے ہمیں چاہیے چھے انڈے تو ایک درمیانی ایک پیاز لیے میں نے جو بریگ بری کار لیا ہے آپ اگر اسے بھی بریگ کار سکتے ہیں تو کار لیں ٹھیک ہے دو ٹماٹر لیے میں نے تو ایک کپ پانی کا لیے وہ میں استعمال کے لیے پتاؤں گے میں آپ کو مسالے بتا دے پیوں ٹھیک ہے یہ ایک چمچ گرم مسالہ لیے ہم نے ایک چھوٹی چمچ لیے ایک چمچ ہم نے نمک لیے اور ایک چمچ ہم نے سرخ مت پیسی ہوئی لیے ایک چمچ زیرہ لیے ایک چمچ ہم نے سوکا دنیا پیساوا لیے آدھی سے بھی تھوڑی سی ہم نے ہلدی لیے اور ایک چاٹ مسالہ لیے ٹھیک ہے تو اب ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس کا نہ وہ پہلے انڈے نہ مکس کر لیں ٹھیک ہے یہ دیکھئے اس میں ہم نے پہلے تین انڈے توڑ لیں گے تین ہم نے بوائل کرنے ہیں تین ہم نے اس میں ڈالنے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے روٹی کے ساتھ کھائیں پرانٹھے کے ساتھ کھائیں جس کے ساتھ مرضی کھا لیں یہ دیکھیں اس میں ہم نے ایک ٹیسپون اتک لسان جو مارا پیساوا ہے یہ دکھا رہے ہیں یہ ڈالنا ہوئے ہیں اور اس میں ہم نے تھوڑا سا نمک ڈالنا تھوڑا سا یہ دیکھیں تھوڑا سا کیونکہ ہم نے اس میں بھی ڈالنا ہے تھوڑا سا ڈالنا ہے اس میں ہم نے اس میں تھوڑا سا دنیاں ڈالیں اور تھوڑا سا نمک ڈالیں اور کچھ نہیں ڈالنا اس کو ہمنا اچھی طرح کھائم لیں گے اچھی طرح مس کر لیں گے یہ دیکھیں ہم اس میں تقریباً ایک چمچ کے قریب ہمنا تھوڑا سا دارتے ہیں اور ہم نے اس میں یہ ڈال جائے یہ ہم نے زیادہ اس کو پکانا نہیں ہے بس اس کو ہلکا سا ہی رکھنا ہے کہ یہ ذرا سخت نہ ہو جائے پورا فرائی نہیں کرنا اس کو ہم نے دیکھیں ہمارا یہ نرم نرم سا ہے ہم نے اس کو زیادہ نہیں پکانا اس سے وہ زیادہ سخت ہو جائے گا یہ ہم نے پھولا بند کر دیئے اب ہم نے اس کو بس اٹال دیں گے بسم اللہ الرحمن 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 یہ دیکھیں خریمان میں ایک کپ ہم نے اول ڈال دیا ہے پیاز اگر آپ اس سے بھی بھری کار سکتے ہیں تو کار لیں اور نہ یہ سائز پچھے ہیں بس ہم نے اس کو زیادہ براؤن کرنا ہے تھوڑا سا ہلکا سا تو یہ زیادہ بہر جائیں پھر ہم ٹماٹر ٹال کے جب تک ہم اس کو نم پاکی کے مسائلیں آپ کو دکھاتے ہیں کہ ان کا ہم نے پیسٹ بنانا ہے وہ آپ سارے اس میں ڈالیں اس میں ڈالیں اور ایک پانی کا رکھا تھا ہم نے پانی کا ہم ڈال جاتے ہیں ٹھیک ہے تو ہمارا پیسٹ بن جائے گا یہ مکس کر دیکھیں ہم یہ مارے انڈے بوائل ہوگے وہ پک گیا ہے یہ پیسٹ ہے یہ جو ہم نے سٹارٹن میں پیائے کر کے دکھائے تھے ٹھیک ہے یہ وہ ہیں اور تین انڈے ہم نے اُبال کے رکھا ہے ہاں جائے یہ دو یہ رکھیں ہمارے جاتے سلکے سے ہوگے لگا اب آپ نے یہ 2 ٹماٹر ہے آپ اب اس کو گرینٹ کر سکتے ہیں گرینٹ کر لیں ویسے بریق کر سکتے ہیں میں نے اس کو تھوڑا ساما پوبری ہے اب یہ ذرا کرنا دونوں چیزیں مکس ہو جائیں تھوڑا ساما اس کو کر لیں پوبری ہے اب اس کو چاہتے ہیں اب یہ وہ نرم ہو گیا اب ہم اسے مسالہ آگے ہیں تو آپ اس کو آٹے پاس میں پکنے دیں ایسے چاہتے ہیں یہ دیکھیں کہ ہمارے مسالہ جب کو ریڈی ہو گیا ہے تو اب ہم آپ کو بتائیں گے کہ جو ہندے ہم نے گوائل کیا ہم اس کو کٹن کر لیتے ہیں پھر آپ کو بتائیں گے ٹھیک ہے ہندے لیے جس کے ہم نے نا یہ ہندے کے ہم چار پیس کٹ لیں گے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس سب ہو گئے یہ جو ہم نے ہندے بوائٹ ہو کی ہے تو پہلے پہلے پھرائی کیوں ہم نے وہ ڈال دیئے ہم نے یہ دیکھیں پورا ساس میں مکس کر لیوں جو مکسر ہم نے بنایا ہے ساتھ ہم یہ بھی ڈال دیں گے اور ہری مرچے پورا سا دنیاں ڈال دیں اور کچھ بھی نہیں ڈالنا کیونکہ ہم نے گرم سالہ وغیرہ سارا کچھ تو ڈالنا ہوئے ٹھیک ہے اس کو ہلکا سا مکس کر کے اس کو ہاپنا بس ایک دو میٹے رکھ لیں بس پھر ہمارا چنگاری انڈا تیار ہو گئے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں ہمارا چنگاری انڈا بن گئے تو آپ بھی دیکھیں آپ بھی بنائیں اور کھائیں ہمیں پھر پتائیں چنگاری انڈا کیسے بنا چنگاری انڈے کی ریسپی آپ کو کیسی بھی روٹی کے ساتھ کھائیں پرانٹے کے ساتھ کھائیں چپاتی کے ساتھ کھائیں جس کے ساتھ بھی کھائیں اور پھر ہمیں یاد کریں ہمیں بتائیں کمینٹ کر کے کہ کیسا بنا ہماری ریسپی جی کیسی گئی اور آپ نے بنائی تو کیسی بنی ہمیں ضرور بتائیے گا کمینٹ کر کے ویڈیو کو مکمل دیکھیں لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا بلکل بھی نہ بھولیں جائنے سے پہلے ہماری آج کی چھوٹی سی بات اچھا وقت اس کا ہوتا ہے جو کسی کا برا نہیں سوچتا بس کے ساتھ بھی اللہ حافظ اللہ حافظ